نیٹ انڈ سٹچ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہوئے تھامنیل سے کہ ہم لوگ سرکولر نیٹنگ نیڈلز کے بارے میں جانیں گے یہ میرے پاس دو سیمپلز پڑے ہوئے ہیں سرکولر نیڈلز کے یہ سرکولر نیڈلز میں بتا دوں ہم لوگ یوز کیوں کرتے ہیں جب ہم لوگ تاپ ٹو ڈاؤن کارڈیگن بناتے ہیں ریکلان سویٹرز بناتے ہیں اس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پروڈیکٹ بڑا ہوتا ہے تو سلائیوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے پھر ہم لوگ اس کو یہ سرکولر نیڈلز میں لے لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھو نظر آرہا ہے یہ ایک سلائی ہے اور یہ اس کے ساتھ کارڈ لگی ہوئی ہے یہ فکس ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس دو طرح کی آتی ہیں انٹرچینجبل اور فکسڈ یعنی کہ فکسڈ جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس سلائی کے اندر ہی وائر لگی ہوتی ہے یہاں کارڈ لگا ہوتا ہے اس میں پھر آپ لوگوں کو لینٹھ بھی ڈیفرنٹ ملتی ہے سائز تو ہر سائز آپ کے پاس اس میں آویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس پندرہ پڑا ہوا ہے یہ چودہ یہ تیرہ بارہ گیارہ یہ سارے سائز ہوتا ہے یہ الیمیونیم کی میرے پاس ہے اس میں یہ سٹینلیس سٹیل میں بھی آتی ہیں اور وڈ میں بھی آتی ہیں فکسڈ میں بھی اور انٹرچینجبل میں بھی ساروں میں یہ تینوں طرح کی آتی ہیں سٹیل کی بھی اور کاپر کی بھی ایون کی اب آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں سارے سائز ہوتی ہیں سکس سے لے کے ہمارے پاس یہ سکسٹین نمبر تک یہ چلتی ہیں یہاں پہ ایک وائر دیکھ لیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ففٹین نمبر نکالا تھا یہ ہمارے پاس فارٹی سینٹی میٹر کارڈ کے ساتھ آ رہی ہے میری ذرا بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے اس کے اوپر مینشن نہیں ہے کتنے سینٹی میٹر کی یہ ہمارے پاس کارڈ ہے کارڈ ان کی فارٹی سینٹی میٹر ہے اور جو یہ دو سلائیاں ہیں ان کو ایڈ کر کے یہ ففٹی سینٹی میٹر بن جاتی ہیں یہ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ففٹین یہاں پہ دیکھیں یہ یہ کارڈ اس کی میرے پاس بڑی ہے اس کی بیک سائٹ پہ کچھ نہیں مینشن کیا لیکن یہ مجھے خود پتا ہے کہ میں نے ایٹی سینٹی میٹر کی یہ کارڈ منگوائی بھی تھی یہ میرے پاس فکس میں ایٹی سینٹی میٹر کارڈ ہے اس میں ہمارے پاس فارٹی سکسٹی ایٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹوئنٹی اور ہنڈرڈ ٹوئنٹی کے بعد ہنڈرڈ ففٹی بھی آتی ہے ٹھیک یہ میرے پاس فکس میں صرف یہی دو سائزز تھے دیکھیں جو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو چیک کروائی ہے وہ ویڈوٹ بیگ ہے بلکل اس طرح پیکنگ میں نہیں ہے لیکن یہ پیکنگ میں ہے اور یہ بھی لوکل ہے یعنی اس کا کوئی برینڈ نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے پھر بھی یہ انٹرچینجبل سرکولر نیڈل ہے یہ اس طرح سارے سائزز میں آتی ہیں دو تین چار پانچ ہے یہ جو نمبرز لکھی ہوئے ہیں ان نمبرز کے حساب سے سلائیوں کا سائز نہیں ہے یہ جسٹ ویسے ہی نمبر لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار کے آئے آپ سرکولر نیڈل لیتے ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ کیبلز ہوتی ہیں ان کی کیبلز ان کے ساتھ ہی آتی ہیں یہ کسی اور کیبل کے ساتھ فکس نہیں ہوتی یہاں سے عام لگی سے ان کو فکس کر لیتے ہیں یہ کیبل میرے پاس 40 سینٹی میٹر کی ہے اور یہ میرے پاس 80 سینٹی میٹر کی ہے سکسٹی اور اس کی ون ٹوینٹی کسی پروجیکٹ میں یوز میرے ساتھ ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس سکریوز دیئے ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ ٹائٹ ہوتی ہے اور فکس ہو جاتی ہے ٹائٹ اور لوس بھی ہم لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ انٹرچینجیبل نیڈل کے ہمارے پاس کیبل خولڈرز ہیں ٹھیک اس کو ہم لوگ اس طرح ٹائٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ان کا یوز بھی دکھا دیتی ہیں جو نیڈل کا پہنچ ہوگا اس کے ساتھ جو سرکلر کے یہ سٹاپرز یا یہ نیڈل ہولڈرز آئیں گے یہ انہی سکریوز کے اوپر لگتے ہیں دوسری نیڈلز کو یہ نہیں لگتے آگے آنے والے پروجیکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے پاس پروجیکٹ میں کیبل ہولڈر کو اس کارڈ کو ہی کیبل ہولڈر کے طور پہ یوز کرتی ہوں اور اینڈ پہ یہ میں سٹاپرز لگا دیتی ہوں یہ آگیا یہ اس طرح بند ہو جاتی ہے ٹھیک اب آجائیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک برینڈیڈ میرے پاس سرکلر نیڈلز ہیں اور آپ لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ بگنرز نے اگر یہ چیز ابھی پرچیز کرنی ہے تو بجائے کے لوکل چیز لو آپ کسی برینڈ کی چیز لو میں برینڈ کانشیس ہو کے نہیں کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کے آگے آپ کو فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے نقصان بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ میرے پاس سٹیل کی ہیں ان میں یہ نٹ پرو برینڈ ہے یہ نٹ پرو کی ہیں علی ایکسپریس سے میں نے ان کو آرڈر کیا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اس کی کارڈز سیپرٹ اسی طرح آپ کو پاؤچ میں ملیں گی اور یہ کارڈ کی ڈیفرنٹ لینڈز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں چار کارڈز ہمارے پاس آتی ہیں ان کے ساتھ لیکن اس کے علاوہ اب بھی اس کا فائدہ دیکھیں برینڈ کی چیز ہوگی تو آپ لوگ اپنے پاس کارڈ اگر مسپلیس ہو رہی ہے یا بہت زیادہ یوز میں آ رہی ہے تو آپ اپنے پاس کارڈ ایکسٹرا بھی منگوا کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس دوسرا لینڈ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اس میں آتی ہیں آپ کی اپنی چائز ہے یہ گرین والی میرے پاس فارٹی سینٹی میٹر کی ہے اور یہ میرے پاس سکسٹی سینٹی میٹر کی ہے یہ میرے پاس ہنڈرڈ ٹوئنٹی سینٹی میٹر کی ہے اس کے اندر ایٹی اور ہنڈرڈ بھی ہیں میرے پاس دیکھیں میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سٹیل کی لیں میٹل کی لیں ووڈ ویلی کو زیادہ پریفر نہ کیجئے گا دو ریزنز ہیں یہ نیٹنگ نیڈلز پرچیز کرنے سے پہلے بگنرز کو اٹ لیسٹ مست پتا ہونا چاہیے دیکھیں یہ میرے پاس اس کا نمبر ہے 3.50 یہ میرے پاس کسی بھی کارڈ کے ساتھ لگ سکتا ہے مجھے کونسی بھی لنس چاہیے موستی آپ لوگوں کو میں نے ابھی ایک ٹراؤزر بنایا اس میں میں نے دکھایا کہ فرنٹ سائٹ پہ اور بیک پہ میں نے 4.5 ایم ایم لگائی ہوئی تھی سیم برینڈ ہونے کی وجہ سے یہ کارڈز ہمارے پاس ہر ایک نیٹنگ نیڈل کے ساتھ یہ کارڈز چل جاتی ہیں ٹھیک اب دیکھیں دوسری بہت بڑی ریزن کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹیل کیلئے میرے پاس آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ وڈ میں بھی آتی ہیں اور کپر میں بھی آتی ہیں اور مینیم میں بھی آتی ہیں المونیم والی کبھی میں آپ کو نقصان بتاتی ہوں اور فائدہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس اسی نیٹ پرو برینڈ کی یہ نیڈلز ہیں یہ تین سائزیز اس میں میرے پاس اویلیبل تھے تین کا یہ پیک تھا ایک اس میں 6 ایم ایم اور ایک 5 ایم ایم اور یہ 4 ایم ایم یہ میرے پاس 4 ایم ایم کی نیڈل ہے اور 5 ایم ایم کی میرے ساتھ کسی پروجیکٹ میں چل رہی ہے وہ ابھی سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دو ریزنز کہ ہم لوگ کیوں نیٹ پرو لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کارڈ کے ساتھ لگائی تھی یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں 6 ایم ایم کا سائز ہے کارڈ بھی میرے پاس ڈیفرنٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ آرام سے چل رہی ہے یہ اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ بالکل فکس ہوگی ہے اس کے ساتھ ٹھیک اب دوسرا فائدہ آپ کا برینڈ کی چیز لینے کا نہیں پہلے ابھی میں بتا دوں الیمیونیم کی کو بھی پریفر نہ کیجئے گا یہ الیمونیم کی کو بھی پریفر نہ کیجئے گا کیوں یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈراؤ میں رکھتے ہوئے یہ یہاں سے ڈیمیج ہوگی ہے دیکھیں یہ میرے پاس ڈراؤ میں رکھتے ہوئے یہاں سے ڈیمیج ہوگی ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ اتنی ڈیوریبل نہیں ہے آپ کے لئے انویسٹ کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کریں یہ اتنی زیادہ لائٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس اس طرح ڈراؤ میں رکھتے ہوئے نیچے پاؤں میں آتے ہوئے یا کسی چیز کے ساتھ آتے ہوئے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں کہہ دی تھی الیمونیم کی کو پریفر نہ کریں اور وڈ کو بھی نہ لیں اگر آپ کی پسند ہے وہ الگ بات ہے دیکھیں یہ نٹ پرو ایک برینڈ کی چیز ہے اور بہت اچھی اور سالد ہے اتنی زیادہ یہ ویک نہیں ہے لیکن ڈراؤ میں رکھتے ہوئے میری یہاں سے ٹوٹ گئی اس کی کارڈ کدھر گئی یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کارڈ کے ساتھ یہ فکس تھی اور یہ میری ڈراؤ میں رکھتے ہوئے یہ ٹوٹ گئی ہے تو ایکسپینسیف چیز ہے اور یہ اس طرح آپ کے پاس ویسٹ ہو جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو بھی پریفر نہ کریں آپ کی اپنی چائز ہو تو وہ الگ بات ہے فور نمبر سائز یہ دوسرا اس کا پیس یہ ہے میرے پاس یوسٹ تو ہوتا رہے گا لیکن چیز ٹوٹ گئی میرے پاس ٹھیک اب دیکھیں یہ بہت زیادہ سالد ہے ڈراؤ میں آئے تب بھی میں نے اس کو دیکھا ہے تب بھی یہ ٹوٹتی نہیں ہے بہت زیادہ سالد ہے دیکھیں اس لیے پریفر کیجئے گا ایک ہی دفعہ بائے کریں اور اچھی چیز بائے کریں اب تیسری اہم چیز جو بگنرز کو مست پتہ ہونی چاہیے سرکلر نیڈلز لینے کے لیے کہ فائدہ کیا ہے ایک تو نمبرز ہاں ہمارے پاس یہاں پہ مینچن ہوتے ہیں ایسی چیز نے جس کے اوپر نمبرز مینچن ہوں اور ریمیوویبل بھی نہ ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے ہمیں بار بار سائز سکیل سے دیکھنا نہیں پڑتا ٹھیک یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر ابھی مینچن ہے سیکس ایم ایم لیکن یہ جو فور ایم ایم کی نیڈل ہے اس کے اوپر یہ میرے پاس سے سائز ریموو ہو گیا ہوا ہے صرف یوز کرتے وقت ہاتھ لگتے وقت یہاں سے یہ دو فائد نقصان ہے اس کے سائز میں دیکھیں اگر فور پوائنٹ فائیو اور فور میں بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو بار بار سکیل یوز کرنا پڑتا ہے یہ سالیڈ والی جو سٹیل والی میٹل والی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے اور ریموو بھی نہیں ہوتا تیسرا فائدہ یہ کہ نمبر والی لیں اور اب چوتھا فائدہ جو اس کا بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو بہت لازمی پتا ہونا چاہئے دیکھیں سرکولر نیڈل جب ہم لوگ ہاتھ پہ لیتے ہیں نیٹنگ کرتے وقت تو پورا ہاتھ ہمارا اس طرح سلائی کی اندر آتا ہے یہاں دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سلائی کا سائز ہے ہمارے پاس بلکل پورا ہاتھ میں آنا چاہئے اگر آپ کے پاس سلائی کا سائز چھوٹا ہوگا تو یہاں اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس ہاتھ میں درد سٹارٹ ہو جائے گی بہت زیادہ کام کرنے سے اگر آپ تھوڑا کام کرتے ہیں تھوڑی نیٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے مشکل نہیں آپ آرام سے اس چھوٹے سائز والی کے ساتھ بھی اپنے پاس کام کر سکتے ہیں اب نیٹنگ نیڈلز میں بہت زیادہ ورائیٹی آ چکی ہوئی ہے ڈیزائنز بھی بہت زیادہ آگئے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس تھرٹین سینٹی میٹر بن رہا ہے یہ یہاں سے دیکھتے ہیں 11-12 سینٹی میٹر سے زیادہ سائز میں ہونی چاہیے یہ آپ کے پاس ہاتھ میں آگئے یہ بہت بہترین برینڈ ہے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ لینا چاہیں تو میں اس لئے کہہ رہی تھی کہ برینڈ کی چیز لیں آپ کو بہت فائدہ دے گی پانچویں اہم بات جو ہم لوگوں نے نیٹنگ نیڈل لیتے وقت دھیان رکھنا ہے جب ہم لوگ نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سمٹ ٹائم ہم لوگوں کو اپنی نیٹنگ نیڈل کے آگے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے یا پھر ہم لوگوں کو ڈراب کرتے وقت لینی پڑتی ہے اگر اس کی ٹپ بہت زیادہ شاپ ہوتی ہے تو یہ ہم لوگوں کو یہاں پہ فنگر پہ پنچ کرتی رہتی ہے نشان بھی پڑتا ہے اور بعد میں ہم لوگوں کو درد بھی ہوتی ہے تو اس لئے مجھے یہ چیز نیٹنگ نیڈل میں یہ پریفریبر لگی یہ فلیٹ ہے آگے سے اس طرح پنچ نہیں کرتی جیسے یہ والی نوکدار ہم لوگوں کے پاس نیٹنگ نیڈل پنچ کرتی ہے ٹھیک اب چھٹی سکس نمبر کی اہم بات جو ہم لوگوں نے نیٹنگ نیڈل لیتے وقت دھیان رکھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ سرکولر نیڈل لیں تو یہاں سے یہ فلیٹ ہو جیسے ہمارے پاس یہ آ رہی ہے اس سے ہمارا کام کرتے وقت سٹیچز سٹک نہیں ہوتے ہمیں بار بار سٹیچز کو اوپر سے پیچھے سے اوپر نہیں کرنا پڑتا اور نیچے نہیں کرنا پڑتا وہ ہم لوگوں کو بہت ایزی رہتا ہے آپ نے جب لمبے پروڈیکٹ ہوتے ہیں سٹیچز زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ سٹک ہوتے ہیں جہاں دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس یہ علمونیوں والی کیبل میں میرے پاس آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس کے ساتھ خامپ ہے یہاں پہ چھوٹا سا ابھار ہے یہ ابری ہوئی ہے کرواری ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس سے سٹیچز یہاں پہ سٹک ہوتے ہیں اور بار بار اتارنا پڑتا ہے جو لوگ انگلی پہ بول ریپ کر کے کام کرتے ہیں پھر انہیں بار بار یہ چیز کرنی پڑتی ہے تو مجھے یہ چیز ان میں نہیں پسانت تھی جب میں نے یہ سرکلر نیٹ پرو کی یوز کی ہیں اور اس کے بعد مجھے بہت اچھی لگی ہیں نیٹ پرو کی تمام نیٹنگ نیڈلز بہت اچھی ہیں یہ کوئی برینڈ پرموشن نہیں تھی میں نے اپنے پرسنل یوز سے اپنا ایکسپیڈینس اور اپنا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے جن لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے آسانی سے آپ لوگ بائک کیجئے گا ایک ہی دفعہ بائک کریں تاکہ بعد میں آپ لوگ کو پرشان نہ ہونا پڑے اور اگر آپ انٹرچینجیبل نیڈلز لیتے ہیں تو اس کے دو فائدے بہت اور ہیں ایک تو کارڈز ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں دوسرا بہت زیادہ چیزیں نہیں بنتی ہیں آپ کو سنبھالنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان نیڈلز کو بائک کرنے سے پہلے کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے thank you for watching